درگار افردہ اسی لوگ سما اور متعلقات سماوان اچھی طرح سمجھنے ہیں قوالی کے چیزے کیوں شروع ہوئی کنہ لوگاں شروع کیتی کنہ حالات شروع کیتی اس نے اسباب اور علل کے او کڑیاں آرزوان محبتاں اور اندرنے جذبات جنا سکون دینے واسطے اکابر امت اے رستہ اختیار کیتا اے بہت بڑی لمبی داستان ہے تاریخی شواہد انہیستے حتیٰ کہ جڑے لوگ سما نہ انکار کرنے اُنہا بھی اُنہا لوگانیاں عظمتاں علم و فضل ارفان کمالات زہری اور باطنیاں ویخ کے سما تو انکار نہیں کیتا چنانچہ سلسلہ عالیہ نقش بندیات کے بہت بڑے شیخ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اے قول مشہور ہے اور اُنہا نے ملفوظات میں موجود ہے کہ اُنہا کو لوگ پچھیا گیا کہ سما نے مطلق تسانی کے رائے ہوئے کہ مشایخ چشت اے سارے سننن اُنہا فرمایا نَا اِنکار میکنم نَا اِنکار میکنم نَا اے میں کم کرنا تے نَا اس کمِنہ انکار کرنا کیوں؟ اس واسطے کے مجدد صاحب جائے بندے واسطے اللہ نے قربنے ہور بڑے ذرائع تعلیم اُنہا کے مقصدیا کہ تعلیمِ حدیث و قرآن لوگا نے اقائدہ درست کرنا بدعات اور شرک نے دلدل جوں اس پسی ہوئے انسانیت کرنا اس مشنِ انبیاء علیہ مسلامنا صوفیان زوک ہے ایک امت فرد نہیں کہ ساری لوگ قوالی سنن آنے سمجھائی؟ تے قوالی جیدیے ایک زوک ہے جیڑا لوگان ان اِنہ آسانِ صوسیاء مزامیر نالوی سننی آنے قوالی مزامیر نالوی سننی حضرت ابو اسحاق شامی حضرت مودود چشتی یہ بڑے بڑے لوگ جڑے ہوئے خاجہ غریب نواز تو پہلے لوگ ہوئے انہانے مشایخ وچ ہوئے انہانے بھی ایک چیز سنیا مضامیر نال سازہ نال سنیا لیکن ایک مخصوص حال وچ یہ ضروری نہیں کہ ایسی انہانی تکلید کر کے تھے رات دین ایسی قوالیاں سننے رہا نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی دین نے فرائض نہ احکام نہیں پابندی یہ جناب چشتیاں نہیں یہ نشانی میں چشتیاں میں نظامی ہیں اے میں کہہ رہا ہوں گل اور ایک بڑی معتبر درگاہ نے حوالے نہ لے اے گل میں کر رہا ہوں انہاں لوگاں وہاں چاہینا ہے کہ اے آج کال تُساں پتا ہے سماوچ کے رہ گیا کچھ بھی نہیں رہا میں خود موسیقی ہوں جاننے والا آدمی چنگے چنگے قوال تے گوئیے جڑن او میں احترام کرنے نو نہ پتا ہے کہ سور اور لے اور تالہ سمجھنے اے گل نہیں کہ ہمیں بے رہا مجلس اچھ کونمون ہو گئے تھے چار رپے چاہ دیتے اٹھ کے میں او بندہ کہ جڑی اہلِ علمان فنن او بھی سمجھنے کہ میں سننا جڑنا اس نے باوجود میں تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ جڑی تبلیغِ اقائد درست کرنا اس نہ مقام اینا چیزہ تو اٹھے ہوئے حضور نہ اے اسوہِ حسن ہے اولیاء اللہ نے تعلیمات نہ اے انداز ہے اگر کوئی دل جلا جس نے دل وچ گرمی اشکِ الہی ہوئے عشقِ رسول نہ سمندر اس نے سینے وچ موجزن ہوئے ازتراب ہوئے اس وچ تے اچھی آواز نہ سننا ذوق وچ حیجان پیدا کرنا ہے سادی علیہ الرحمت آکھا کہ اٹھ جڑنا انا سب سب دیڑے پانی نہیں پینے تے حدی خان ارہ بچ ریک زارہ بچ حد نظر تک کوئی منزل نہیں جس ویلے او چلنے اے تے حدی خان اگر ترزلل اپنے لہجے بچ جڑے اس علاقے نے لہجے اور راگ ہے انا بچ شیر پڑھنے مائیے یا دوڑے جو آکھو تے ست ست دن چھے چھے دن انا نہ پوکھ لگنی گئی اٹھا ماں تے نہ انا ترے لگنی گئی اس نے آواز نہیں مستی ہوتے انا نہ سفر ہونا ہے اس دو بات سادی نتیجہ کڑیا کہ اگر تینے کان بچ اچھی آواز نہ شعور نہیں تمیز نہیں تیرا کان بتتمیز ہے اچھی اور بری آواز دی تمیز نہیں کر سکنا اچھی آواز کلو ذوق حاصل نہیں کر سکنا اور بری آواز کلو نفرت نہیں کر سکنا تے توں پھر انا اٹھا کلو بھی گیا گزرے ہیں انا جانورا کلو بھی گیا گزرے ہیں کہ او ست ست دن اچھی آواز تے کھانے پینے تُو بغیر سفر کرنے تے توں تا انسان اور اشرف المخلوقات اکھوان ہے تہنے جتنا شعور نہیں ایک مقام ہے اسی واسطے سادھی فرمایا کسانے کے وحدت پرستی کنند کسانے کے وحدت پرستی کنند بر آواز دولاب مستی کنند او لوگ جڑے وحدت پرستن اللہ وان معبود برحق مننے والے اللہ تُو سوا کسی دی عبادت نہیں کر دے کسی نو مستحق کے عبادت نہیں سمجھ دے جو اپنی حاجات بدرگاہ قاضی الحاجات پیش کرتے ہیں وہ کون گروہ ہے بر آواز دولاب مستی کنند بر آواز دولاب مستی اے دولاب جڑا ہو رہا ہے نا کھوئے تے جڑا چلنا ہے نا بوکے جسا نا لگئے ہونے نا سکے آنے نا تُسان علاقے ارہٹ ارہٹ نہیں جڑی آواز چرین چرینی ہونی ہے نا اُس ہوتے بھی اُو رکس کرنن تے مستی کرنن اُس تے بھی رونن اے ضروری نہیں کہ انہیں سامنے ہارمونیم وجن تے ستارہ وجن تے تبلے وجن او بر آواز دولاب مستی کنند کیونکہ وہ وحدت پرست ہیں اس لیے وہ آواز دولاب پر مست ہیں سمجھائی؟ اس واسطے کہ اسی زمنیں چھے او ایک بزرگ کھلتے ہیں سفید دھڑی والے تُسی تھک ایسا ہو بے جاؤ یا انا آگے بٹھاؤ او بزرگ کھلتے ہیں میں جانت نہیں ہوں اگے انا تشریف اگے لے آو یا بے جاؤ تھک ویسا ہو اچھا کون ہے؟ بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں سب نکالے گئے پروانے نکالے نہ گئے اے سما نہیں تھوڑ جی گل چلی چونکہ اتھے ہمیشہ سما ہونایا تے میں اس ستے بھی تھوڑا جا بولنا بیا اے جڑے منکرین اے جڑے آنن جی اے ہمیں فضول چیزیں اے بھی غلطیں اے فضول نہیں کوئی چیز ربنا ما خلقت حاضہ باطلا اوکے آنن اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت حاضہ باطلا یا اللہ اے جڑے لوگ اللہ نہ ذکر کرنن قیاموں کو او دچ او ارز کرنن پھر ساریاں باتتان خلاصہ ارز کرنن اللہ نہیں بارگاوج ربنا اے حسانِ رب ما خلقت حاضہ باطلا اے جتنی کھیڑ تو دنیا تے پیدا کیتی جڑی جڑی چیز پیدا کیتی اے تو فضول پیدا نہیں کیتی اے باطل پیدا نہیں کیتی صرف استعمال تے اعتراض ہے استعمال تے اعتراض ہے ذرا شکل بدل بنجے تے ما نہ بدل بننا ذرا بعضاؤں کو اے نہ نہ تسی داد دےو ما پتہ تسا نہیں ذینی صلاحیت کتنی ہے اگمہ پتہ ہے لیکن اتنی نہ تے ازار کرو جتنی ہے اتنا تے ازار کرو تُسی تا اکا چوب بھی کر گئے ہو اے جی تے میں داس رہا کہ صرف جڑے اسنا روخ جڑے بدلے تے ما نہ بدل بننا میں کہیا کیا کہ اسنا ذراک روخ بدل بنجے لفظنا تے ما نہ بدل بننا اینج لکھو تے ایم میں تے اینج کرو تے ڈبلیو اے اے گال ٹھیک ہے کہ نہیں اینج لکھو تے ایم میں تے اینج کرو ڈبلیو اے میں نہ بدل گیا اتے تلے انہیں گال بدل گیا سما نہ تعلق اگر اندر نہ لووے تھلے نہ لووے دل نہ لووے تے اے سما جڑے اے پھر آریفین نی منزلج اس سفج بندیاں پہنچانا ہے تے اگر خالی دکھاوا ہووے ریاکاری ہووے صرف لوگاں متاثر کرنا کہ میں بڑا کلام سمجھنے اللہ تھے بڑا صوفی ہیں تھے بڑا نچنا کدنا اے فریبے اسنا کوئی فائدہ نہیں ایا سما ممنوع ہے بلکہ آج کال جڑے سما ہو رہے ہیں او تاں حرام نے درجے پہنچ گیا صوفیاء خاجہ خاجگان قطب الدین بختیار عوشی کاکی رحمت اللہ علیہ میری گروہی آپ واسطے ہیں کہ آن منفرد زمان بخش ادرا کی آن منفرد زمان بخش ادرا کی آئینہ نور در لباس خاکی آئینہ نور در لباس خاکی مسترشد خاجہ مرشد گنج شکر مسترشد خاجہ مرشد گنج شکر قطب الدین بختیار عوشی کاکی اے بختیار کاکی حضرت فرید الحق وددین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پیر اور حضرت غریب النواز موین الحق وددین خاجہ خاجگان نائب رسول فیل ہند میں کہی آکھا ہے کہ نائب رسول فیل ہند خاجہ موین الدین حسن سجزی اج میری سنجری نہیں سجزی ایک منٹ سجز سجز ایک جگہ سنجر ایک بادشاہ دا نام سنجری نہیں سجز سجزی اج میری انہا فرمایا کہ تین شرطن سمانی مکان اخوان تے زمان ایک کٹھیاں اون تے تان سمان سنو جائز کہ ہم مشرف ہم ذوق ہم تعلیم ایک ایک بدے کٹھے ہون تے مکان کوئی مخصوص جگہ ہوئے کوئی چوک نہ ہوئے کوئی شروع شراب نہیں جگہ نہ ہوئے جتے کوئی دستے ایک باری احتمام کیتا محفل نہ میں گل یاد آگ محفل نہ احتمام کیتا تے بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ تے اور بڑے بڑے خاص ظاہر کیتنا بڑے شیخ تے آج کل شیخ تے نہیں ہے نا وہ بہت بڑے شیخ ہے جو عالم فاضل ہے متبع سنت ہے مو بمو صفتہ اتباع رسول ہے عالم فرو اصول ہے اور اللہ نے بارگاہ بج قبول ہے او لوگ بیٹھے تے محفل شروع ہوئی تے قوال گانہ شروع کر جتا حضرت خاجہ بہاودین ذکریہ ملتانی چونکہ بابا صاحب نے امسر ہے اور تعلقات بھی بڑے تے ابو بکر اسنا نہ آیا تے اسا پہ جیہ آپ پہ تو نہ کوئی محفل کو غزل سنا اس گانہ شروع کی تا جس ویلے تے کوئی کیفیت پیدا نہ ہوئی خاجہ کتب صاحب نے دل وچ رکت نہ آئی انعابت اللہ نہ آئی اللہ در توجہ نہ آئی مزہ نہ آیا ان کے بعض طبیعت ہے مجلس جس لئے چلو چل نہیں رہی جس لئے کنٹاک محفل ختم ہوئی نا تے حضرت کتب صاحب فرمایا فرید اے اپنی مجلس اچھ آج کوئی نمہ بندہ تے نہیں آیا کوئی نمہ بندہ تے نہیں آیا عرض کی تھی حضرت سارے اپنے سنگین آپ نے مرید اور سارے محبت آلے اوہی لوگ بیٹھے نہیں فرمایا آج طبیعت جڑیے اس تے انشراح نہیں ہویا ان کے باز بھی قیفیت رہی تے ایک گل اے ایک نمہ بندہ آیا بڑی چھان بین کی تی گئی پتہ نہ لگے تے پچھے کونے دروازے نالو ایک بندہ اٹھیا اوہ ساکھے حضرت میں آذر ہو آگیا اے توں کتھو آگیا اکھے دروازہ بند پہ آنایا تے میں دوڑ کے بڑھ گیا اندر کمرے جا گیا اکھے سنا کیوں آیا تے کونے تے کتھو آیا تے کہے گالے اوہ ساکھے جی میں آیا دلی دوبار دوں آن تے بس میں بڑا پریشان آن تے تجارت کرنا پہ آن تے اس وچھ نفع نہیں پہ ہونا تے میں اے محفل سما موقع تے میں حضور کو دعا کراما تے اللہ کشائش رزق فرما وے تے اللہ تعالی رزق نہیں کشائش فرما وے میں اے سما ذرا مقصی تے میں آپ نے خدمت اجازر ہو سا فرما یا ظالم دنیا نا پلیت خیال رکھ کے قطب الدین بختیار نی مجلس اج بیٹھ ہے اے دنیا نہیں تجارت نہ خیال پیسے نہ خیال دولت نہ خیال ایک ان کے میری محفل اج بیٹھ ہے کسی واسطے تے ساری تباہی کار شڑیا کسی میرے مرید دی اکھ اتھرو نہیں آیا میرے دل اچھ رکت پیدا نہیں ہوئی میری طبیعت اللہ اپنے مالک دار متوجہ نہیں ہو سکی ایک تیرے خیال دی وجہ توں اے عارف دی مجلس اے جتنا طبق ہے